اسلام علیکم دوستو میں نام فاروق ہے آپ دیکھ رہے کرکٹس کی دینے سیونیٹ سیکس و نیوٹیوب چینل دوستو پی سی بی نے آئی سی سی کو چیمپین ٹرافی کے شیڈول فائنل کر کے بیج دیئے گئے ہیں آئی سی سی اب نیکسٹ بورڈوں کو چیمپین ٹرافی کی شیڈول فائنلائز کر کے بیج دیں گے اب جو نائنٹی نائن پرسنٹ چانچز ہے وہ باقی بورڈ کی طرف سے تو اپروال کنفرم ہے اب جو مسئلہ ہے وہ صرف اور صرف انڈیا کا ہے کہ انڈیا کی طرف سے کیا اس کے اوپر ردی عمل آتا ہے کیا وہ پاکستان آنا چاہیں گے یا نہیں آنا چاہیں گے اس کے اوپر کافی ہائپ بھی بنیں گی کافی خبریں بھی چلیں گی اور تو دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے کیا ردی عمل آتا ہے اب ان کی طرف سے کوئی ردی ملنے آیا ہے فیلال انڈیا خموش ہے بی سی سی آئی خموش ہے اس بات کو لے کر چیمپین ٹرافی کے گروپ آفیشری طور پر آ چکے ہیں جو کہ انیس فروری سے نو مارچ تک یہ میلہ سجے گا یہاں پر پاکستان آپی ٹائیک دفاع کرے گی دو ہزار سترہ میں سرفراز احمد کی قیادت میں ہم چیمپین بنے تھے کیا پاکستان کرکٹ ٹیم دوبارہ سے چیمپین بننے کی ایبیلیٹی رکھتی ہے کیا وہ دوبارہ سے اس دو ہزار پچیس کی چیمپین ٹرافی میں چیمپین بن جائے گی یا نہیں بنے گی بھمین ٹرافی کے دو گروپ منہ گئے ہیں پاکستان اور انڈیا ایک گروپ میں رہیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ سب سے زیادہ میچس لاہور کو دیئے گئے ہیں سات میچس پنڈی کو پانچ میچس دیئے گئے ہیں کراچی کو تین میچس دیئے گئے ہیں گرینڈ فینال ان لاہور کو دیا گیا ہے جو کہ نو مارچ کو کھیلے جائے گئے دو سیمی فائنل میں سے ایک سیمی فائنل کراچی کو جیا گیا ہے جبکہ ایک سیمی فائنل پنڈی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اس کے بعد آپ کو بتاتے چلو کہ دو گروپس بنائے گیا ہے ایک گروپس میں پاکستان اور انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے اور نیوزیلینڈ ہے جبکہ گروپ بی میں انگلیش کی ٹیم انگلینڈ ہے موجود ہے اسٹریلیا موجود ہے افغانستان موجود ہے اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیم موجود ہے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ افغانستان اگر ہمارے گروپ میں ہوتی تو اس میچوں کی زیادہ ہائپ بنتی کیونکہ اگر انڈیا اور پاکستان کی میچ کی اگر سب سے زیادہ ہائپ ہے اگر اس وقت تو وہ افغانستان اور پاکستان کی بھی اب ہائپ ہوگی کیونکہ افغانستان وہ ٹیم نہیں رہی افغانستان اب بہت ہائپ فل ٹیم رہی ہے تو دوستو آپ لوگ کی اس چمپئن ٹرافی کے بارے میں کیا خیال ہے کیا انڈیا کی ٹیم پاکستان آئے گی یا نہیں آئے گی ویسے آنا تو چاہیے ان کو کیونکہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے آئی سی سی کے جتنے بھی ایونٹ گزرے ہیں تو پاکستان گرکٹ ٹیم تب تک وہاں پر گئی ہے اور اب انڈیا کی باری ہے کہ وہ آئی سی سی ایونٹ ہے اور وہ پاکستان آئے اور انڈیا آئے یا نہ آئے اب یہ آئی سی سی کا کام ہے کہ وہ انڈیا کو منواق علاقے کہ یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے انہوں نے ہمیں منوایا تھا ہم وہاں گئے تھے اب آئی سی سی کی باری ہے کہ انڈیا کو منواق علاقے یہاں پہ آئے تو دوستو آپ لوگ کی اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ہم کمیل سیکم میں بنا رائے کا اصحار ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئر پل دفع اچھے نکلائیں سبسکرائب کر اور بیل کی کنٹ دبان نہ بولا انشاءاللہ نیکس اڈی ملتے ہیں اپنا بہت سارا خلے کیے گا دعاوں میں درکے گا یہ مانے اللہ